بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ بہت خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے اپنی فیوریٹ اور ہیلپ فل کچن اپلائنسز شیئر کروں گی جو میں یوز کر رہی ہوں اپنے کچن میں پاکستانی کچنز میں ہم پریفرابلی کھانا تازہ بناتے ہیں ہم ٹین فوڈز یا ریڈی میٹ فوڈ جو ہوتا ہے ہم اس کو پریفر نہیں کرتے ہم پاکستانی ماہیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کی پسند ناپسند کے مطابق کھانا تیار کریں اور ماشاءاللہ دعوتیں بھی ہمارے گھروں میں بہت زوکر شوک سے کی جاتی ہیں جیسے ہم جیلری کپڑوں اور باقی گھر کی چیزوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں گھر میں کچن کی اپلائنسز پر بھی انویسٹ کرنا چاہیے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو تھکن سے بھی بچاتی ہے اور وقت کی بھی بچت ہوتی ہے میرے کچن میں یہ پانچ اپلائنسز ایسی ہیں جن کے بغیر کوکنگ کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہے صبح صبح ناشتے کے ٹائم ایک حسل ہوتی ہے ہر گھر میں بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے ہزبن کو آفیس جانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلڈی لائف سٹائل مینٹین کرنا بھی بہت ضرور ہے اور اس میں جو صبح صبح مجھے ہلپ آؤٹ کرتا ہے وہ میرا یہ جوسر ہے یہ میرا سب سے فیوریٹ اپلائنسز ہے کچن میں میرے پاس پینیسونک کا جوسر ہے اور الحمدللہ ابھی تک اس کی ایفیشنسی as it is ہے it's been years مجھے سالوں ہو گئے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اس کی ایفیشنسی میں بالکل بھی کوئی بھی فرق نہیں آیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے ایک ہلڈی لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے یہ 3 in 1 یونٹ تھا اور یہ تینوں چیزیں ہی میری بہت زیادہ یوز میں رہتی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کچن میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز کونسی ہے تو وہ یہی جوسر بلینڈر ہے جو مجھے لگتا ہے ڈیلی بتا نہیں کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے ہمارے کچنز میں اسی طرح یہ گرائنڈر بھی مجھے ہلپ آؤٹ کرتا ہے کھانا بناتے ہوئے اور ملک شیکس اگر آپ مشینز کا خیال رکھیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ سالوں سال آپ کا ساتھ دیتے ہیں آج کل ہمارے پاس سل بٹے تو نہیں اور نہ اتنا وقت ہے کہ ہم اس طرح سے مسالے پیچ سکیں تو یہ مجھے بہت ہلپ آؤٹ کرتا ہے زیرا سوکھا دھنیا اور اس طرح کی ساری چیزیں میں بھوننے کے بعد اس میں اچھی طرح گرائنڈ کر لیتی ہوں اور گرائنڈ کرنے کے بعد سیکنڈ بیسٹ اپلائنڈ جو میری کچن میں ہے اور میری فیوریٹ ہے وہ یہ چوپر ہے یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے اس کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے ہیں اور سب سے پہلے اس میں سب سے زیادہ امپورٹن جو ہے وہ یہ بلیڈ ہے اس کے ساتھ میں کیمہ وغیرہ بناتی ہوں اور اس کے جو مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہی بلیڈ کے لیے سپیس بنی ہوئی ہے مجھے الگ سے بلیڈ کو سنبھالنا نہیں پڑتا کسی ڈراؤر میں ادر وائز یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی چیز مس پلیس نہ ہو جائے اس کے فائف کائنڈ آف بلیڈ ہیں جو ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں سردیوں میں جب گاجر کا حلوہ بنانا اتنا مجھے مشکل لگ رہا ہوتا ہے میں اسی میں ساری گاجر جو ہے وہ کرش کرتی ہوں اور اس کے بعد حلوہ بنانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے میرے لیے اگر وہی کام ہم مینولی کریں ہاتھوں سے کریں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ہمیں تھکن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو جو بھی بلیڈ چاہیے آپ اس کو اس طرح سے اس کے اندر فکس کر کے اور اس کے سنٹر میں لگانے کے بعد بند کرتے ہیں اور اس کے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جب تک یہ پروپرلی لاک نہیں ہوگا یہ نہیں چلتا پلیٹ لگانے کے بعد آپ اس کو فکس کریں اور اس کو لاک کے بٹنز کو سیم جگہ پر ایجسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو چلا سکتے ہیں میرے پاس گاجر تو جو بھی چیز آپ کو چاپ کرنی ہو آپ کو جو بھی بلیڈ کی ضرورت ہو آپ جیسی بھی چیز چاہرے ہو چاہرے ہو یہ ویدن فیو سیکنڈ اس میں ہو جاتی ہے اس طرح سے میرا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے مارکر سے جب ہم کیمہ لیتے ہیں تو اتنا زیادہ اس میں شاپ کیپر فیٹ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پکنے کے بعد ایک عجیب سی اس میں ہمک آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے تو میں کبھی بھی کیمہ مارکٹ سے نہیں لیتی میں گوش لیتی ہوں اپنے حساب سے اپنی موٹا بنانا ہوتا ہے میں اتنا اس کو خود سے یہاں گھر میں بنا لیتی ہوں اور اسی طرح سے جب مجھے چپلی کباب یا سیخ کباب بنانے ہوتے ہیں تو میں کیمہ بناتے ہوئے ہی پیاز اور ٹیمارٹر اور سب چیزیں اس کے اندر ہی ڈال دیتی ہوں اور یقین کہنے وہ اتنا اچھا بلینڈ ہوتا ہے ٹیسٹ ان سب چیزوں کا کیمہ کے اندر کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آرڈر کیا ہے باہر سے یا آپ نے خود گھر میں بنائے ہیں وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت گھر میں ہونی چاہیے آپ کے اپشن دیے گئے ہیں اور اس کو اپریٹ کرنا بہت سمپل ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں آئے اور یہاں پہ lock کا ایک نشان دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو اجسٹ کرنا ہے اور فکس کرنے کے بعد ہی چلے گا اس کے بعد جو اس کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں کسی بھی ٹائم اگر میں بہت جلدی میں ہوں اور میں کوئی اور کام کر رہی ہوں تو میں اس میں آٹا بھی گون سکتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کام ہوتا دعوت کسی وجہ سے آٹا نہیں گون پاتے اور آین جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو ہمیں روٹی بزار سے لانی پڑتی ہے اس تائم مجھے یہ بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کرتی ہے اور آٹا میں فورا اس میں گون کے اور روٹی ہوم میٹ بناتی ہوں بکا گھر کی روٹی جیسا کچھ بھی نہیں یہ چوپر زیادہ چیز کو چوپ کرنے کے لئے میں یوز کرتی ہوں جبکہ سالن وغیرہ کے لئے اگر مجھے تھوڑا پیاز اور چھوٹی چیزیں کوئی چوپ کرنی ہو تو اس کے لئے میں یہ بلینڈر یوز کرتی ہوں یہ بھی بیسٹ کچن نہیں ہوا کہ میں نے یہ کیوں لیا اکثر گیس کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے اکثر لیٹ نائٹ گیس چلی جاتی ہے دس بجے کے بعد گیارہ بجے کے بعد اور چھوٹے بچوں والے گھر میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا کہ گیس نہیں ہے اور ابھی ہم کھانا نہیں کھا سکتے اور اگر آپ کو لیٹ نائٹ کبھی ویکنڈ پہ چائے یا گرین تی پینی ہو تو آپ کو یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گیس نہیں آرہی اس کو لینے کے بعد مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ گیس چلی گئی تو میں کیا کروں گی اس کے اوپر میں تھوڑا بہت بچوں کے لیے چیزیں بھی بنا لیتی ہوں ایمل کے لیے میں بہت چیزیں اکثر رات میں جب کچھ بنانا ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر بنا سکتی ہوں اگر مجھے چائے رات کو بنانی ہوتی ہزبن کے لیے تو بھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ گیس نہیں آرہی بکوز آئی نو کہ میرے پاس یہ الیکٹرک سٹوو ہے اور میں اس کے اوپر بنا سکتی ہوں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ آج کل کے حالات کے اکورڈنگ لی ہر گھر میں ایک الیکٹرک سٹوو ہو چاہیے میرے پاس یہ اینکس کا ہے اور یہ بہت اچھا چل رہا ہے اس کو آپ ریٹ کرنا بھی بہت سمپل ہے نیکس جو میری بیسٹ اور فیوریٹ اپلائنس ہے کچن میں وہ یہ مکسر ویڈ سٹائر این بول ہے یہ میں آن لین پر چیس کیا تھا بیٹرز آل موسٹ سب ہی اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کی مجھے چیز میں اس کو آن کر اس کے انگریڈینٹ سٹال دیتی ہوں اور یہ اس کو پکڑ کے کھڑے نہیں ہونا پڑتا اور یہ خود بخود اتنے اچھے سے بیٹ کر دیتا ہے ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ بیٹر آپ کو لے کے کھڑے رہنا پڑتا ہے جب تک آپ اس چیز کو بیٹ نہ کر لیں میں کیونکہ بیکنگ کی شوقین ہوں اور میرے بچے بہت شوق سے فرمایش کرتے ہیں براؤنیز کیکس اور سب چیز کی تو میرے لیے اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بول خود بخود روٹیٹ ہوتا میں اور اگر آپ کو خود بھی شوق ہے بیکنگ کا تو آپ کے گھر میں یہ ضرور ہونا چاہیے میری سب ہی کچن اپلائنسز میری بہت فیوریٹ ہیں اور ان کو میں بہت احتیاط کے ساتھ یوز کرتی ہوں اور یوز کے بعد میں ان کو بہت اچھے سے ساف کر کے اور اگلی میری بیسٹ انویسٹ منٹ اپنے کچن اپلائنسز میں یہ ایر فرائر تھا یہ سیونہ کا میں لیا تھا اور اس کے اوپر بھی ہر چیز کے لیے ٹائم جو ہے وہ مینشن ہے اگر آپ چکن فرائی کرے ہیں اس میں اگر آپ کپکیکس فرائی کرے ہیں اس میں آپ فرائز بنا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پہ تیمپریچر آپ سیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے آج کے دور میں جب ہم اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کھانے بھی بہت زیادہ help out کرتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کومنٹ باکس میں ضرور فیڈبیک دیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک کومنٹ آپ کے کومنٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے آئی